لکنو ڈائیری اور وہ فقیروں کا گروہ کہلاتا تھا اور ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو محرم سے قبل محرم کی آمد کی خبر دے دیں تو محرم کے چاند سے پہلے وہ لوگ محلوم میں مسلمانوں کی محلوم جاتے تھے بلا انتیاز جاتے دیں اور ان کے پاس ایک ہوتا تھا تاشا اور ڈھول اور جھانج اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ ایک دھن میں ایک نوحہ ہوتا تھا اب تو ہم لوگوں نے سنا نہیں نہ ہم نے دیکھا مگر وہ پڑھتے تھے اور پجاتے تھے اور ایک ماحول بناتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد ایک بزرگ اس میں سے نعرہ لگاتا تھا حق حضائل حق حضائل اور یہ اس طریقہ چلتا تھا اور انہوں نے پھر دکھا کہ دھیرے دھیرے میرے ہی زمانے میں کم ہو گیا اور آخر میں صرف وہی بزرگوار ایک تاشا اپنے ٹانگے ہوئے اور وہی لیے ہوئے وہ چلے جا رہے ہیں وہ تاشا بجاتے ہوئے اور وہی بزرگ آواز حق حضائل حق حضائل کی ہوتے تھے لوگ جو بھی ان کی مدد کر سکتے تھے وہ کرتے تھے تو یہ سلسلہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا مگر وہ سلسلہ ابھی آنکھوں میں یا داچ میں موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس حضائل صاحب انہوں نے ان فقیروں کو دیکھا تھا میں یہ جاننا چاہوں گے سر وہ فقیروں کا علم جو محرم سے پہلے برامد ہوتا تھا اور محرم کے خبر دیتا تھا وہ کیسا ہوتا تھا ہمیں ذرا سے دکھا دیجئے بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں سے آتے تھے کون لوگ تھے اس کے بارے میں بتانا بہت مشکل ہے اس لئے کہ نہ کبھی کسی نے ان سے پوچھا نہ کبھی انہیں نے بتایا نہ اس کی ضرورت پیش آئی لیکن وہ ایامِ ازا سے پہلے یعنی چاند نکلنے سے پہلے اٹھائی سے پہلے وہ لوگ آ جاتے تھے اور کوئی ایک محلہ یا ایک علاقہ یا کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں تھی کہ وہاں الگ الگ آتے تھے وہ لوگ عام طور سے کالے کپڑے اور علم لیے ہوئے کبھی تاشا ہوتا تھا یہ علم کتنا بڑا ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں علم زیادہ بڑا نہیں ہوتا تھا بس ایک اتنا اور عام طور سے پنجہ لگا ہوتا تھا ہاں پنجہ لگا ہوتا تھا علم ہوتا تھا باقا ہے تھا اس کو سینے سے لگائے رہتے تھے ہاتھ نہیں ہوں نہیں پکڑ دیتے نہیں سینے مطلب لگائے رہتے تھے اور جا آتے تھے جیسے کہ لوگوں کو انتظار رہتا تھا بھیل لگ جاتی تھی اور لوگ حضب استطاعت ان کی مدد بھی کرتے تھے اچھا وہ آتے اسی لیے تھے ہاں اچھے خاصی ان کی منفیت ہو جاتی تھی مانگتے نہیں تھی کسی سے وہ اچھا عام طور سے وہ ایک نوحہ یا سلام کہیے اسے جو جلال کا کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے کا بھی کہا جاتا ہے جب چمن گلزار جنت کے سمارے جائیں عام طور سے زیادہ تر یہ لوگ پڑھتے تھے اور اور پرانے نوحہ او زبانے کے وہ لوگ پڑھتے تھے جو اب میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن وہ ایک خاص دھون ہوتی تھی جس کے اندر سوز و گداز ہوتا تھا اور وہ متاثر کرتی تھی اور لوگ متاثر ہوتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی یہ ضروری نہیں تھا کہ جو ازادار ہیں وہی سن رہے ہوں یا وہی ان سے متاثر ہو رہے ہوں نہیں لیکنوں کی پوری آبادی ان سے متاثر ہوتے تھے اس لیے کہ یہ تھوڑی کہ کشمیری محلے ہی آگئے یا بجازے آگئے نہیں وہ پاڑے نالے پر بھی ہوتے تھے غلام آسان کے پل پر بھی ہوتے تھے یہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا اچھا اس زمانے میں لوگوں کو ازاداری سے یا ایامِ ازا سے یا ان اشغال سے کوئی اتنی مغایرت بھی نہیں تھی جو آج ہے آج اس سے پریحس کرتے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں آج زمانہ تبدیل ہوں گیا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس زمانے میں نہیں تھی اس لیے کہ جو کچھ بھی اس زمانے میں ازاداری کے سلسلے میں اور ایامِ ازا میں ہوتا تھا جتنا بھی انتظام ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ جو پلاؤ پکتا تھا یا کھچڑا پکتا تھا یا روٹی یا جگ جیسالنگ یہ جتے بھی تبرکات تھے ظاہر ہے شیعہ تھوڑی بناتے تھے اور آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے یہ فقیر کے علم کی تعلق سے ہم لوگ بفتوب کر رہے ہیں میرا مطلب یہ کہ کوئی تاثر نہیں تھا اس زمانے میں ہم آہنگی تھی میرا مطلب یہ کہ وہ لوگ بھی ان کی مدد کرتے وہ لوگ بھی ان سے متاثر ہوتے تھے اور وہ فقیر جو ہوتے تھے وہ شیعہ نہیں ہوتے تھے اچھا وہ اسی طبقے سے ہوتے تھے اچھا تصوف کی طرف ان کا مائل رہے جو ہوتے ہیں مل بہتر ایسے طبقے سے ہوتے تھے تو وہ لیکن یہ جب سے جھگڑے شروع ہوئے مسلمانوں کے آپس کے اس کے بعد سے ختم ہو گئے اس کے بعد سے پھر میں نے نہیں دیکھا ان کو اس کے بعد سے نہیں دیکھا یہ کتنے لوگ ہوتے تھے یہ گروہ کے اندر اب یہ بتانا بہت مشکل ہے یعنی دو چار ہوتے ہوں گے بھئی دیکھیں ایک آ گیا چلا گیا ایک دوسرا آکے چلا گیا اچھا کوئی کہیں آکے چلا گیا کوئی کہیں آکے چلا گیا اچھا یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا تو ہم اس کو اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ بات صحیح ہے یعنی مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک گروہ آکے جاتا نہیں تھا ایک گروہ نہیں تھا تو پھر دوبارہ آگیا کوئی چیز سے آگیا یہ سلسلہ ایامِ اضا سے پہلے تک کے چاندرہ سے پہلے تک کے رہتا تھا یعنی یہ کہا جاتا کتا ہے کہ فقیروں کا جو گروہ تھا وہ کوئی منظم نہیں تھا کہ ایک طرف چلا گیا یہ بکھرے میں تھے جس کو جدر چاہا چلے گئے نہیں گروہ میں میں نے دو کو کبھی نہیں دیکھا ایک ہی کو دیکھا ہم نے جو دیکھا تو ہم نے ایک ہی کو دیکھا اور ہاں اور ایک جس محلے پہنچ جاتا تھا تو پورا محلہ اس سے دلچسپی لینے لگتا تھا اور مجمع اکھٹا ہو جاتا تھا لوگ سنتے تھے اور اس کو دیتے جو کچھ بھی ہوتا تھا دیتے دیلاتے تھے ناظرین آپ نے فقیر علم کے متعلق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نیر بسود صاحب نے کیا لکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب دیکھا اس وقت دیکھا کہ جو نیر بسود نے آخری بزرگ کی بات کی اسی کی تصدیق انہوں نے بھی کر دی کہ آپ انہوں نے بھی بلکل اکیلا دیکھا اور پہلے کے کچھ سمانے میں گروہوں میں آتے تھے پھر دیرے دیرے لکھنوں کا ماحول تبدیل ہوتا گیا جس کا ذکر آپ نے اشارتن کیا اور پھر دیرے 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 وہ ایک رہ گیا اور آج ہمیں نہیں معلوم کہ وہ فقیروں گروہ کہاں تھا کیا تھا اور وہ کون لوگ تھے ناظرین بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے اگلی کسی پرکلی میں آدھ آپ شکریہ شکریہ